بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں اور بہت سے جہاں مسائل سامنے آتے ہیں بار بار اور ان سے ہم کنی کتر آ جاتے ہیں بار اب بار کے سامنے آگئی ہے لیکن حیران کلی ہے کہ اب سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں بیو خان کا بلاک فیلان تان کہیں ڈکٹیٹر تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا لیکن اس کے دور میں پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ ایک باقاعدہ مصوبے کے تحت آگے بڑھ رہی تھی اور ہم خطے میں کافی اچھی اکانومی والے لوگ ملک سمجھے جاتے تھے ان کے دو ٹی ایس تھے اس پر کام کر رہے تھے ایک تو وہ انڈسٹریزیشنی طرح بڑھ رہے تھے جس کے لیے آپ کو پاور کی ضرورت تھی تو جب آپ دیکھا کہ منگلہ ڈیم بھی بنا تربیلہ ڈیم بھی بنا واسل ڈیم بھی بنا جس سے پاکستان میں بجلی وافر بھی ہوئی اور ارزاں بھی ہوئی دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ اگری کلچر اس کو ترقی دینے چاہیے تو یہ ٹوین پلرز تھے ان کی جو اکانومک ڈرائیو کے اور اس کے لیے پاکستان آگے بڑھ رہا تھا مجھے ہمیں یاد ہے چونکہ ہمیں گاؤں سے تعلق ہے میرا کہ ہماری گندم تین چار منت سے زیادہ ایک خیز سے نہیں نکلتی تھی یہ پہلی دفعہ ہم نے جو نئے بھی جائے استعمال کیا اور یہ میں خیال ہے کہ سکسٹی 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 سیون کی بات ہے یو صاحب کے دور کی بات ہے کہ پہلی دفعہ جو ساٹھ من گندم نکلی تو پورا علاقہ پاگل ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا تو یہ ریولیشن آ رہا تھا ان کے دور میں پھر ان کو جب ہٹے ہیں تو بھٹو صاحب تشریف لے آئے بھٹو صاحب نے جو نیشنلزائشن کی اس سے پاکستان کا جو اکنامک سٹرکٹر تھا بیسک وہ تباہ ہو کے رہ گیا اس کے بعد سے آج تک ہم یہ واضح نہیں کر سکے پاکستان کیا کر رہا ہے اپنی اکانومی کے لیے کیا ہم انڈیسٹرالیزیشن کر رہے ہیں کیا ہم اپنی اگلی کلچوں کو بڑھا رہے ہیں ہم بٹس ان پیسز میں بات کرتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ سکے پھر دور آیا نائنٹیز کا جب ہم نے آئی پی بیس کو لے کے آئے واقعی اس وقت تو ہمیں ضرورت تھی بجلی کی کیونکہ اس دوران ہم نے جو ایک منصوبہ بنا ہوا تھا پن بجلی گھروں کا اس کو ہم نے پس پس ڈال دیا تھا اس کو سیاسل کی نظر کر دیا تھا حالہ باگ ڈیم ہو گئے تھا تو واقعی تو بسنا تو تھا آئی پی بیس کا آنا تھا آئی پی بیس کا لانہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھے لیکن جس طرح سے آئیں آئی پی بیس پاکستان میں وہ بہت بڑا مسئلہ بڑا اسی طرح بنگلہ دیش میں بسی وقت آئی پی بیس آئی تھی لیکن جو ہم لے کے آئے تھے اس کا اثر اب جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بجلی کی قیمت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے اپنے آپ کو کمپیٹیو رکھنا انڈسٹریزیشن کے لیے یہ وہ نگلی کلچہ کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں غور کر کے باقیدہ مسئلہ سامنے لانے چاہیے ہم کیسے ان سے جان چھوڑائیں گے ہم روز اعلانات تو سنتے ہیں حکومت کی طرف سے ہم یہ کر دیں گے لیکن کیا کیسے جائے گا یہ ساتھوش یہ مجھے آج تاک نہیں سمجھ آئی کہ ہمیں بجلی کی اندخ کم قصہ کریں گے ہم سبسیڈائز کرتے رہیں گے وہ بھی تو میرے آپ جیب سے جا رہا ہے ہم بجلی کے سبسیڈائز کریں گے سبسیڈائز کرنے سے کیا ہوگا کیا جو اتنے ہمارے جو پچیس کروڑ عوام ہیں اس میں سے کتنے لوگ اس کا فائدہ ہوگا اور کیا اس کا کریں گے ہم کیسے چلیں گے آگے یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ہم اگر ایک چیز میں ماہر ہیں تو ہر چیز کو ہم اچھے بلے یہ چیز کو بگاڑ دینے میں ماہر ہیں یہ گندم کا مسئلہ آپ کے سامنے ہیں جس سال ہوا ہے اب لوگ شگر کی بات بھی کر رہے ہیں تو حکومت کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور بحثیت مجبوری ہمیں بحثیت قوم اس بات پر سمجھنے کی ضرورت ہے یہ پاکستان کی ایکانومی کی جو سٹیٹیجک ڈائریکشن ہے اس کو بقاعدہ مل بیٹھ کے ہمیں تیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ملک کے اندر ٹھیک اخترافات سیاسی ہوں گے ہوتے رہیں گے انہیں چاہیے بھی ہر مختلف مسائل کو مختلف نظر سے دیکھتا ہے میری بات سیادہ آپ لوگی کریں نہ کریں لیکن پاکستان کو آگے لے کے چلنا نہیں اس پر کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے پاکستان کی ایکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے جو بیسک اناثر ہیں ان کے ہم توجہ دیے بغیر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا میں ایکانومیس نہیں ہوں لیکن ایک عام شہری کے ایسی ہے اس نے سب کچھ دیکھا میں آپ پسانے بات یہ رکھنا ہوں ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ جو شیخ دو دنوں میں سامنے آئی ہے کہ ہم نے ایک امریکن فرم کوئی ہائر کی ہے جو آکے پاکستان کی ایف بی آر کو ٹھیک کرے گی یہ میرے لیے ایک حیران کن چیز ہے کیونکہ پاکستان میں ایسے لوگی کمی نہیں ہے کہ ہم جو ایف بی آر کے معاملات تھے ہم ان کو صحیح کریں پاکستان میں ایسے لوگی کمی نہیں ہے جو آپ کو ٹھیک رائے دے سکتے ہیں لیکن کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کیا ہم ہماری جو قیمتی ذرہ مبادلہ ہے مستقل سے لگا دیں گے وہ فارم ہو سکتا ہے پاکستان کی بھی بہت شک کام کرے لیکن وہ پاکستان کی حالات کو نہیں سمجھتی وہ مجھے اور آپ کو نہیں سمجھتی وہ یہ نہیں جانتی کہ ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے اس کو ایف بی آر کچھ یہ بغائر اب جیتہ مرضی ایف بی آر کو ٹھیک کر لیں وہ کیسے ٹھیک کریں گے ہم ساروں کچھیں ہمارے ٹیکس سسٹم ہے کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ جو کھل کے آئیں گی کیونکہ اس بارے میں حکومت تو چکا ہے لیکن چیزیں باہر آ رہی ہیں اور بھی آئیں گی تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے لیکن میں یہ ہنان اس بات پہ ہوں کہ ہر چیز کے لیے فورن ایکسپرٹ کو ہائر کیوں کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے اس لیے نہیں آ رہے کہ اعتماد نہیں ہے اس حکومت پر ان کو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اپنے سیاسی مفادات سے آگے دیکھ نہیں رہے چاہے وہ قانون سازی ہے چاہے وہ آپ کی ایکنومک گورڈ ڈویلمنٹ ہے چاہے جو کچھ بھی ہے تو اس لیے ضرورت اس بات بھی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سامنے میں لے کے آئیں ان سے مل کے بیٹھ کے بات کریں ایف بی آر میں بہت زبردست قسمی آفسرز تھے جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں اور ہم دو تین گرفت بنا کے بات کریں کچھ تو جو ایف بی آر جس کے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ان کا ہر ایک کا مقصد کیا ہے تو جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کی بہتری کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اس کو لیکن کیا ہم کرنا چاہتے ہیں بڑا بڑا سوال یہ ہے کیا جو ہماری اس وقت جو سیاسی لیڈرشپ بیٹھ ہوئی ہے یا جو حکومت سے باہر بھی ہے کیا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایف پی آر کے بیسک مسائل کیا ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے ہم اگر چاہیں تو ٹھیک ہو سکتا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم اپنے اگر آپ نے سیاسی محفظات سے آگر نکل کر سوچیں گے تو مسائل تو حل ہو سکتے ہیں ان کو حل کرنا کر چاہتے ہیں کیا ہم اپنا سیاسی کیپٹل وہاں بے لگانا چاہتے ہیں کیا ہمیں صرف یہی ڈار ہے کہ اس سے ہمارے ووٹ خراب ہو جائیں گے ہماری جو ایک خاص طبقہ ووٹ دینے والا اس سے نقصان ہوگا اس سے ہمیں نقصان ہوگا تو پھر یہ کام نہیں بنے گئی پھر چاہے آپ امریکہ کیا پوری دنیا سے ایکسپرٹ لاکھے بٹھا دیجئے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو صحابہ رائے لوگ ہیں ان کو اس بات پر بھی بات کرنی شاہیے اور حکومت کو بھی اس بات پر مجبور کرنی کی ضرورت ہے کہ آپ بھی اپنے اس سے نکلیں بہائر اپنے چھوٹے سے ایک بہائرے میں اپنے آگ کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اقدامات کریں جو پاکستان کو بحثی تو مجموعی آگے لے کے چاہتے سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اقدامات سے صرف میڈیا میں ایک سطری خبر بلانے کے لیے بات نہ کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ